اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کتے ہیں کہ آپ سب خیر ہو افیرز کیوں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا محفظ تھا کہ پاکستان میں ٹی 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 کپتان کے حوالے سے بڑے معاملہ درم برم چاہ رہے تھے بابر آزم کو پھر سے بنا دی گیا کچھ شک فائد ہو یہ روڈی ہیں کہ بابر آزم صاحب نے یہ بولا ہے چیف سیلیکٹر نے بولا ہے کہ اگر تو آپ کپتانی کریں ٹھیک ہے تو بابر آزم بھائی نے کہا جی نہیں میں کروں گا تو تین کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا سب سے پہلے یہ فیک نیوز ہے ہمارے پاس بھی ایسی فاقتہ ہے جو ہمیں ایک عبرت دیتی ہے اپڈیٹ دیتی ہے الحمدللہ میں پاس اسی کی اپور ہے کہ کیا کنوردیشن ہوئی ہے اور بابر آزم کی کیا ڈیمانڈ تھی لیکن وہ ایک سینئر پلیئر ہے اگر دو انہوں نے ان کو آفر کیا ہے تو کہ ریجیکٹ کرتے تو بھی آپ نے کہنا تھا کہ یہ آج اس نے کیوں ریجیکٹ کیا اور پہلی بات تو شاید ہے کہ یہاں پہ دکھ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ جب دورانے ورلڈ کپ انڈیا میں جب ورلڈ کپ چاہ رہا تھا اس دوران جیسے بابر آزم کو ہٹایا گیا نوٹیفیشن دیا گیا آنے کا ویڈ نہیں کیا کہ اس کے دورانے کو ویڈ سپ کیا جو ریک کی گئے کیونکہ پاکستان کو ریپیرزنٹ کر رہا تھا انڈیا میں جا گیا ویڈ کر لیتے دو چار دن کا انتظار کرتے جب واپس آتے بیٹھ کے میٹنگ بٹھاتے تو اس چیز کو آپ implement کرتے لیکن انہوں نے کیا طریقہ کیا اور جب شاہین فریدی کو رات و رات ایک ایسی کپتانی دی گی تو شاہین فریدی کو بہتر سے پتا تھا کہ یہ جیسی کپتانی ہے یہ ویسے جہاں بھی سکتی ہے اس پر ان کی نرازگی کا لائے عمل ہے بھی نہیں اور ککول سے یہ لوگ افوائیں پھیلا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا شاہین شاہ وریدی سویو ویڈ سے انہوں نے تو پتا ہی نہیں تھا بھائی جن سوشل میڈیا ہے اگر ہمیں یہاں بیٹھے پتا چاہتا ہے کہ وہاں ککول میں کیا ہو رہا تو وہ کہ ککول میں بیٹھے ہیں ہم سے بہتر پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو بہت زیادہ پروپوگینڈے کیے جا رہے ہیں جی کہ کپتان بابر عظم صاحب نے بولا جی دیم کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا اب دیکھیں اس کے باپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ بہت اچھا ٹویٹ کیا کہ اماد اور عامر کے بارے میں کہا ہو گا آپ اسے بھول جائیں وہ آپ کے سینئے بھلے آپ نے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے کہ وہ ایسے مابب کا بچہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ یہ فرکان بھٹی صاحب ہیں سویٹ جٹ صاحب ہیں کچھ لوگوں کی دکان ہی سی بتاؤں بابر عظم کی وجہ سے چل رہی ہے کچھ کا ٹرول کر کے کچھ کا میرے طرف سے صدی بات ہے فیلم کر کے میں پاس ایسے لفظ نہیں میں ان کو بولوں ابھی میرا وہ ایک لیول نہیں بنا کہ میں ان کی ویڈیو ساتھ ٹیک کروں ان کو بتاؤں کہ یار بابر عظم کی آپ ٹی ٹونٹی اب دیکھیں ورلڈ کپ کونس ہے ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ ہے ٹی ٹونٹی کی ریشو چیک کریں بابر عظم نے ستہ ٹی ٹونٹی ازا کپٹن میچ کھیلے ہیں موسٹ ویننگ ریشو ہے بابر عظم کی بابر عظم کو ایک اور ٹی ٹونٹی میچ جیتنا ہے وہ ٹی ٹونٹی کے ہسٹری کے سب سے اچھے کپتان ثابت ہو سکتے ہیں انکلوڈڈ ایم ایس دھونی کی ایم ایس دھونی صاحب بھی اتنے میچ نہیں جیت سکے بابر عظم کے مقابلے میں شرف ایک میچ جیتنا ہے فورٹی ٹو میچز میں جیتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی موسٹ سکسفل ٹی ٹونٹی کیپٹن ٹھیک ہے تو رہی بات دوسری عماد اور بابر اس پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے یہ صرف ایک سر میری ویڈیو تھی میرے کپتان جناب بابر عظم کے نام دیکھیں آئے رسپیکٹ میں بھی نہیں چاہتا تھا ہاں کچھ لوگ ایک اور میں ذہن میں ہیں کہ ابھی فرگان پیٹسان نے وی� کیا ہے کہ اگر آپ نے بنانا تھا تو آپ بناتے ریزوان کو سر میں بھی اگری میں بھی چاہتا تھا ریزوان میں وہ پروٹیشنل ہے وہ محنت کر رہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں بابر اس بیٹھ رہے ہیں ورلڈ نمبر ون بیٹھ رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں لیکن وہ سیلیکشن کمیٹری کی میٹنگ ہے آپ ان سے بات کریں اسر شفیق صاحب بیٹھے ہیں محمد حفیظ صاحب تھے بہاب ریاض تھے کامران اکمل تھے محسن نکوی صاحب تھے جتنے بھی ہمارے چیزمین جو ب ایک چین کمیٹی بنی ہے تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا تو کسی وجہ سے فیصلہ لیا ہوا تو اس چیز پہ اگر آپ ٹرول کر رہے ہیں بابر آدموں کو یہ سب سے بڑی غلطی میرے ہونیسلی میری بھی خواہی تھی کہ ریزوان کو موقع دیا ریزوان نے پی ایسل نائن میں پی ایسل ایٹ میں ایک اچھی کارگردی دکھائی ہے ایسا کیپٹن بھی آف دا فیلڈ بھی آف دا پیٹ بھی آف دا پیٹ بھی آف دا پیٹ ہر چیز مطلب ہو رہا ہے سیٹسکیشن د ہے تو وہ بھی ڈیزرب کرتا تھا وہ ایک نہ وہ تو ایک گلنٹ چیز ہے لیکن افوائیں یہ فارتہ یہ پھلاری یہ پھلاری باقی اجازت دیں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ بھی ڈاٹر کرکر کے سٹوری میں تو انشاءاللہ باقی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میری مہادر آمیر کے ہوگی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں آپ پلیز سپورٹ کریں میرے پاس بیسی ایڈیٹنگ نہیں ہے وہ ایڈیٹنگ تب ہوگی جب آپ لوگ ہ ہم سپورٹ کریں گے جتنا آپ مارجن کریں گے انشاءاللہ میری بھی ہرنگ سٹارٹ کرے جب ہرنگ ہوگی تو آپ کو پتا ہیستہ اسے ہوتا ہے پہلے دن سے تو نہیں اتنا ہوتا نہ اتنا پیسوں میں معاملت نہ دماغ میں کہ یار ایڈیٹنگ پلانز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتا ہے تھوڑی انویسٹمنٹ خرچہ تو میں خود ایک جوب ہولڈر بھی ہوں ساتھ میرا گھر پہ نہیں ہے رینڈ پہ رہتا ہوں فیملی اور بھی کریٹیریا معاملت ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی لے کے چ چلنا ساتھ یہ کام بھی کرنا تو مشکل ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی بھی بندہ جب سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے شیئر کرنا اپنا معاملت بتانا کہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کے بعد ہی کچھ نہ کچھ آپ کو آنا شروع ہوتا ہے